جس میں میں بیار کا ڈی جی پی پلے کر رہا ہوں گا بیجی اتواری ہیں جو اور سبت ہے اپنے مارکتر کی کلاس دیتا رہتا ہے ادھر کسی ریزرٹ پراملے نہیں ہوگا اور جب یہ ریزرٹ نہیں نکال پاتے ہیں تو پھر میں سوپر بول کو بلاتا ہوں اور پھر وہ ہر کیس کو دو ہے سوال بول کے دنہیں تو بہت انٹریسٹنگ بہانی ہے سوپر بول کے دنہیں رنگیلا خیریکٹر ہے ہر کیس کو وہ بہت ہی چاپتی سے مہارت سے سوال کر لیتا ہے تو انٹریسٹنگ ہے اور بچوں کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت مدہ آئے گا اس میں کہ اس میں ایک سوچیہ ہے جو کوئی حل نہیں کر پاتا لیکن سوپر بولوں اپنی مہارت سے اپنی چاراکی سے اس کو حل کر لیتا ہے تو یہ ایک انٹریسٹنگ کی ساتھ انٹریسٹنگ بہت سا جائے گا اگر آپ جسے پہلے کر لیسے آپ کو دیکھئے ہاں بلکل دیکھئے انٹریسٹنگ بھی ہے اور جو کرمینلز ہیں جو دوشی ہیں سوپر بولوں ان کو مکرل کے کانون کے حوالے کرتا ہے اور پھر کانون ان کو دن دیتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انٹریسٹنگ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ برے کانکہ برا نتیجہ ہوتا ہے انگریزی میں کہتے ہیں The Crime Never Faced جب آپ روچن کرتے ہیں تو اس کا کوئی کوئی قویٹیف حل نہیں نکلتے ہیں برے کانکہ برا ہی نتیجہ ہوتا ہے یہ اس میں نچھا ہے تو رجا جی نے ابھی سے جتنے بھی فلم میں جو بھی کیا ہے اور میں چہچا کا مشہرہ ہمیشہ ہی جنسہ نے بہت پیار دیا تو اس کرکل کو آپ کیسے انجھوائی دل پار اور کیا لگیا پبکلی پیس کا کہہ کر میں آپ کو بہت زیادہ جو پیار دیا جی جی دیکھیں ہم اگر ہی سٹرکٹ بہت سٹرکٹ ہوں اور جب میں سکر بولوں کو بلاتا ہوں کیونکہ ان کی حابیت کم یہ ہندہ رہا ہے اور ام شور کہ جو بھی کیس میں دھونڈا وہ اس کو سالف کر دیں گے تو ان سے میں وہ ابھی اگر سے پیشنے اور وہ اگر جو ہے وہ دکھاوا نہیں وہ اگر جو ہے وہ دل سے کیونکہ بولیس کی ریپوٹیشن بھی وہ سٹرکٹ پر رہتی ہے کہ جب ایسے ہاتھ سے ہوتے ہیں انجوریوں کے ہاتھ سے ہوتے ہیں اور جب چوڑ کاروں کی گریف میں نہیں آتے ہیں تو بولیس کی ریپوٹیشن بھی بولیس کی جوڑ ہے وہ اس سے پڑھوٹی ہے تو یہ ایسا کتار ہے میرا اور باروو ہیں باروو کتار مجھے بلتے ہیں اور میں بہت علیہ کرتا ہوں ان کتاروں کو ادا کرتے ہیں مجھے بلتے ہیں جس طرح سے رنویر سکھتے ہیں اپنے انسٹرائی درام کے اپنے بوٹو جس طرح سے جس طرح سے پوست کیوز کے بات سے ہی پوڑا ادلیس میں کمال دیکھتے ہیں مجھے بلتے ہیں مجھے بلتے ہیں سر چھوٹا کی تصمیح کریں شور مچانے سے کچھ نہیں ہو کچھ لوگ ہمہہہ اٹینشن گراب کرنا چاہتے ہیں they just want to grab the eye balls جائیے گورپ میں جائیے گورپے در ملے کدے ہوگا گورپ کا فیصلہ ہوگا اسے سب مانیں گے لیکن شلپہ شیٹی کا جو کیس تھا وہ بیچاری لڑکی سٹیج پہ اور وہ بندہ آیا آوراں کف بندہ تھا پکی ریپوٹیٹ بندہ تھا اس نے اسے پکڑ دیا جگڑ دیا اسے چھوڑا نہیں اب وہ بیچاری نازل سی رکھی کیا کر سکتی نہ چکلا سکتی ہے نہ اسے فیلگری لڑ سکتی ہے وہ کہاں سے ملزمہ ہو گئی وہ کہاں سے اس پہ آپ جنرائیت کر رہے ہیں اسے اچھا ہی پھرکی نہیں کیوں اچھا ہی ہڑ پڑا رہی اس پہ آپ نے پیش کرنی یہ کیا بات ہے تو بطلب کوئی موقع چاہیے ہما بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنا ہم وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچہ نہیں ہوتا کادر بھی سکتی ہے نہیں میں دیکھئے نہیں میں نے تو دین فلم ایک کیا رامیرہ کی ہے باجرہ وغسانی کی ہے اور قدموت کی ہے کانگون کو اپنا کام کرنے بھی جو کانگون کرے گا جو کانگون کرے گا وہ صحیح ہوگا بھی لیکن کچھ لوگوں کی عادت بن جائے وہ بس خات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کچھ چیزیں کوئی اتلاتی ہوگا کیونکہ وہ رنویز تھے کوئی ایرہ ویرہ نتو ایرہ ہوتا تو اس کا کچھ نہیں ہوتا لیکن کئی بار سیلیبریٹی ہونے ہی کیا آپ کو بھاری نیمت پناہ کرنی تو وہی صاحب دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو آڈینس کی نص باروں گونی چاہیے صرف پیسہ خرش کرنے سے گرینجر دکھانے سے گھوڑے دکھانے سے دلوار وادی کرنے سے بم پھوڑنے سے کچھ نہیں ہوتا وہ بم جو ہے آڈینس کے دماغ میں پھرنے چاہیے آڈینس کے دماغ کی بطی جلنا چاہیے وہ فلمیں چلتا نہیں اور ساؤتھ وارے جو ہیں بہت زیادہ محنت کرتے ہیں وہ بلکل چہے تک پہنچتے ہیں کہانیاں دنسیر کرنے میں بہت زہر کرتا ہے اور وہ کسی کے تھائی یا بھتی جو کو نہیں لیتے ہیں وہ جو سوٹ کرتا ہے سوٹ پھل ہوتا ہے اسے لیتے ہیں اور دل سے بناتے ہیں دل سے بناتے ہیں خرچہ بھی پانی کی طرح کرتے ہیں اور پھروں پانی کی طرح ہاں ایسا ہن کے پاس واپس کیا تو یہ تو دل کی باس ہے آپ راج کبھوڈ کی فلم میں دیکھنی تھے آپ سانیہ لیرہ بانسالی کی فلم میں دیکھنی تھے دل سے بناتے تھے اور لوگ ہن کو دل سے چھانتے تھے تو مطلب آج کی سمجھ پہ بولی بود کے جو روگ ہیں جتے پہ لوگوں کو اور آڈینس کی نص کو نہیں پکڑ پایا کہیں نہ کہیں تو چھوک کہیں نہ کہیں کوئی قصر ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں تو فلموں میں بہت زیادہ مز کاسٹین ہوگا ہے مز کاسٹین ہوگا تو کیا کوئی آپ ایڈوائز دینا چاہیں گے بولی بود کے دارے میں مز کاسٹین ہوگا سمجھایا تو نہ سمجھ کو جاتا ہے وہ تو بہت سمجھلات ہوں کو جانتے ہیں بھی کہ کئی بار چھوک ہو جاتی ہیں بس یہ ہی ہے کہ آج تک کسی کے پاس ہٹ فلم بنانے کا فور بولا نہیں آیا اور چیزیں نہ آئے گا وہ دنیا کا سب سے میرا بس یہ ہی ہے کہ جو آپ نے غلطیاں کیے ہیں ان وہ غلطیاں کو آپ دوبارہ نہ دوبراہیں مز کاسٹنگ نہ کریں جو رومنٹک ہیرو ہے اسے رومنٹک رہنے دیں ایکشن ہیرو ہے اس سے وہی کام دیں تو میں یہ ہی کام ہوں جس کا کام اس ہی کو ساکتا ہے بریوں جی بریوں جی سب سے پہلے ہوں سب سے پہلے ہوں سب سے پہلے ہوں شادر پڑا آم جاتے ہیں بریوں جی سب سے پہلے ہوں سب سے پہلے ہوں سب سے پہلے ہوں سب سے پہلے ہوں آپ کس طرح دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہوں سب سے پہلے ہوں سب سے پہلے ہوں سب سے پہلے ہوں اور یہ بہت ہی اچھی سلی پہ سیئر خوند ہے چونکہ درشوک بہت سانتا ہے اور بہت سانتی ہیں سچین جی اس پہلے ہوں وہ ہی نیت کر رہے ہیں اور وہ پرناز اس کا ایسا ریٹر ہے امید ہے کہ یہ بھی کچھ اچھے سجیپٹ ہم درشتر لگوں تک دیں صرف اس اس ایت ویب سریز آپ کو کیسے ملے کی سیدی چرچ اور کیا کچھ سریٹ آپ نے دیکھا تھا کیا آپ کو سیدی چرچہ میں چار سر پہلے اوم پرناز جیسوات جو اس سریل کا جو رائٹر ہے اپنے سے چار سر پہلے ہی ملا گات رہی تھی اور اس کے باس سے فیلم ملیوں مجھے سائن کیا تھے بہت لوگان کے واجے سے وہ فیلم میں شوٹ نہیں ہو بائیں دو چار دن پہلے ہونکا پول آئی تھا کہ رنگو جی ایک سریز شوٹ کرنے جا رہے ہیں تو انسٹرکٹر میں کریکٹریں تو آ پائیں تو میں خوش تھی ایسے بھی مجھے ایک ساں ہو گیا تھا بلاس ٹائم نے جی ٹی بی دن شو کی تھی اپنا ٹائم آئے گا سریل تھا بھی کریکٹر تھا تو کنٹینی بھی چڑھا تو اس کے پاس تیوی سیزیل سے کامی میں دور ہو گئی اچھا آئے گا اچھا آخر ہو رہا ہے اچھے ترکل کے ساں تو خوشی خوشی ہاتے تو جب ایک آٹی شوٹ ہے اس سے بہت سارے ڈرسیں کرنے ہوتے لگی جب اس پیلس انسپیکٹر کی ڈرس آف کرتے ہیں کلتا پاورا اور بھٹا اور کلتا زیادہ ڈاورتی ہو ویسے تو یہ بہت اچھا ہے کہ زیادہ اپنے حقین کرنے پڑتی ہے جب اپنے حقین کرنے پڑتے ہیں کوئی مچنگ کا ٹنشن نہیں کوئی ڈرسوں سے چلن چلنے نہیں کہ آپ نے بلاؤز لوس دے دیا تو یہ مچ نہیں ہو رہا ہے اچھا لگتا ہے اور بہت پاورفل ڈیٹاپ ہے اور یہ ڈرس ہے یہ ایک کھاکی بڑھتی چن ہے جب سکول پہنتے ہیں تو ایک گرب محسوس کرتے ہیں اور بہت زندہ چیز ہے گرب محسوس ہوتا ہے اور اچھا لگ رہا ہے اور اکتر سے کمپرٹیپل ہو رہا ہے اکتر سے بہت بیٹھ سے بہت 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 خاص بہت بے تو باد کے سب اس ویپ سلے پہ کس کے پیچھے ہو گی آپ کی کھلا ہے آپ کی کھلا ہے کھلا پر ہوتی ہوتی کھلا ہے کھلا ہے کھلا ہے کھلا ہے اور ابھی تہر تک ہی پہت چیز تو مجمو کی پکڑ کر مجمو کی تک رسل کے لاؤ اور ایک لارے سی اپنا فرز نیک ماؤ نمازکار یہ میرے ساتھ پیٹھے ہیں پہلا انٹوریشن ہے کہ یہ اسٹریز آرٹیسٹ اور ہن کو ہیڈاریسٹ اور ہنے سک سے ہیڈا بہت اچھا ہمیں بنایا ہیں اور اسٹریز آرٹیسٹ ہمیں بناتے ہیں ان کے دیماغ میں تھا کہ کچھ ایسا سٹوری ہم لائے بھی مارکت میں ایک میسیج میں ملے لوگوں کو اور باری باری اس کو بنانے والے بہت کچھ بناتے ہیں لیکن ان کا جو کنسپٹ مجھے پتا چلا بناتے ہیں تو میں نے ایک دنگی کو نرے کیا سپر گونوں کے بارے تو سپر گونوں کے بارے میں سنوے کے بعد ان کو لگا چلی چیز بنا دیتا ہے تو یہ تیار ہو گئے ہماری پلانیگ ہو گئے اور سکی یہ آرٹیسٹ ہیں اس لئے میں سپر گونوں کا پتار یہ ان کا نام کا سکر نماز اور یہ اپنے بارے پتائیں گے جیسا پتائیں ہی پوچھا کسی طرح تو کھردار کو لے گا کسی طرح کھردار کھردار کو لے گا کسی طرح نہیں پوچھا کھردار جو ہے وہ اپنے اپنے ایک ہشتی بولنا چاہتے ہیں جیسے بولنا چاہتے ہیں اکور بیوان ہوتے تھے تیلالی راما ہوتا تھا سکتیمان جیسے کافی فیمس ہو ایسے مکلان چل کے بولو چھا فیمس ہیں اور ان کے جو تیس تہوا ان کی جو بتائے گئے جو گائیڈنس ہے اکوری اس کو کہنا چلیے سکتی آکے بکتی آکے انہوں نے لکھے گئے انہوں نے جو راستہ بتائے انہوں نے کافی سارے فولوہر ہیں بطلب بیوانچھر تو پورا فولوہر ہیں شروع سے ایک جانکل کے پار ایک لانچل بکارنا یہ لوگ شملانی کے لوگ پورا دنیا پہ پہلے ہو یہ سوری جو بیابی ہونے والا پر پہلے ہمارے سر اور گونجی جو رائٹر ہے تو انہوں نے گوڑو جہاں کو 200 سال پہلے سے نئے پریویش پہ پریورتک کی ہے یدی گوڑو جہاں وہاں یدی ابھی انڈیا کے اندر آ جائے یا مورڈ کے اندر آ جائے تو جتنی ساری پروبلم ہے چاہے وہ چاہے کالا بجاری ہو تو وہ چھٹکی ہوگا وہ پروبلم کو صورت کرتے ہیں کیونکہ پروبلم صورت کرتے ہیں ہر چیٹ کو وہ چھٹکی ہوگا بلکہ صورت کرتے ہیں ایسا ان کا نیچر بہت انٹیلیجن تھے جنیس تھے نیچر پروبلم اس کی گار کیلئے کیا آدھا جائے یہ کندار کیلئے میری خود کی ہاں تو جب میں ملا تھا اس اس سبجیکٹ ہے تو ہمارے پدارے فرین بر یہ سبجیکٹ پہ اوپر ہم نے جب بات سرو کیے تو لکھت دو میں جب دو میں بہت ساری جانکاری جو پہلے ہمیں نہیں تھی پھر وہ کرتے کرتے پھر وہ جو کیسے اکھتے تھے بیٹھتے تھے یا کیسے ان کا چال چلنگ کس طرح سے اکھتے تھے وہ بڑے مجھائیاں مجھائیاں ان کا سب سے سہت سما جاتی ہیں مجھائیاں 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 بڑی سب بڑی پروبلم کو ایسا ان کا پتار ان کو ہم پھولو کر رہے ہیں انہی کا آثیرات میں نے لیا ہوں سر کو ہی پتا ہے مجھائی 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 ہاں اس میں سر سارے پیسوں کا ایکسٹنٹ بنایا ہو پھر ایکسٹنٹ 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 دن تین دن کرتے ہیں ایکسٹنٹ جو ڈائٹٹر کو چاہیئے رائٹر کو چاہیئے یا جو کہانی کی ڈیوانڈ ہے اس پہ ہی کام کرتے ہیں اور وہ ڈیوکو ڈیوہ وہ واقعی مہال ہے ہی کام کرتے ہیں ہی کام کرتے ہیں ہی کام کرتے ہیں موسیقی 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 موسیقی